کراچی میں اس وقت بارش کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہری انتظامیہ نے ناکام کر دیا ہے مایوس کر دیا ہے کراچی والوں کو صورتحال جانیں گے رمشاہ کمل بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گی بتائیں گی کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے رمشاہ بتائیں آپ تو ڈیفنس میں موجود ہیں ڈیفنس کا ڈیفنس ہو گیا اور باقی کراچی کا حال کیا ہے نہیں تارک بہت شکریہ ڈیفنس کا ڈیفنس نہیں ہوا یہاں پر موجود ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں سڑک پر کہ کتنا زیادہ پانی موجود ہے اور میں اسی وجہ سے ابھی تک ڈیفنس میں موجود ہوں کیونکہ اس وقت کراچی میں ٹرائول کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی مشکل چیز ہے اور کراچی والوں کے لیے اگر گاڑیاں بن کر کے کشتیاں منگا لی جائیں تو میرے خیال سے یہ بولنا اس وقت زیادہ بہتر ہوگا اور اتنی شدید کیونکہ یہ جو توفانی بارشوں کا دوسرا فیس کراچی میں داخل ہوا ہے اس نے نہ صرف شہری امتظامیہ کے پول کھول دیئے ہیں بلکہ شہریوں کی جو زندگی ہے وہ خاصی اجیرن ہو گئی ہے تمام سڑکوں پر اس وقت پانی جمع ہے اگر میں شہر کے کسی بھی علاقے کا نام لوں اور وہاں پانی موجود نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے چاہے وہ ڈیفنس ہو چاہے وہ کلفٹن ہو چاہے وہ لانڈی، کورنگی، ملیر، قائد آباد، گلشن، نازم آباد، گویا، سرجانی جیسے کہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ساحل سے سرجانی تک پانی ہی پانی ہے تو جناب یہ بات بلکل صحیح ہے کہ کوئی ایسی سڑک نہیں ہے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں اس وقت پانی سڑکوں پر جمع نہیں ہے اور اسی وجہ سے کل جو رات میں توفانی بارشیں ہوئیں اس کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے بعد سکول اور کالجز کو بھی بند کر دیا گیا اور کاروباری زندگی جو ہے وہ بھی درم برم ہو کر رہ گئی ہے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کراچی میں اور جو خاص اپ ڈیٹ ہے وہ آج کی یہ کہ ملیر کے علاقے تھڈو ڈیم میں جو وہ شگاہ پڑ گیا جس کی وجہ سے پانی کا جو سلابی ریلا ہے وہ سارڈی تاؤن میں داخل ہو چکا ہے اور جس طرح سے مہکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ سلاب کا خطرہ بھی ہوگا اور جس طرح کی صورتحال ہے جو پریکوشنز نہ لی گئیں جس کی وجہ سے مزید نظام خراب ہو رہا ہے تو کیا صورتحال ہے اس پر ہم نے آپ کو ریپورٹ بھی ایک دکھانی ہے پہلے آپ وہ ریپورٹ دیکھیں اس کے بعد دوبارہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کراچی میں موسلا دھار بارشیں تباہی بربادی شہر ڈوب گیا گلیاں راستے اور کیا شارہ ہیں سب کے سب دریا کا منظر پیش کرنے لگے کراچی کے ساحل سے لے کر سرجانی ٹاؤن تک تیز بارش نے سب جل تھل کر دیا بارش کا حال دیکھیں پانی دیکھیں سڑکوں کا حال دیکھیں ابھی جس طریقے سے میں نکل گیا ہے مجھے پتا ہے اب پینڈ دیکھیں کہاں تک چڑی جھوٹے پورے کلے ہو گئے کئیوں بات کی چورنگی وہاں سے نکلنا بہت مشکل کیا ابھی تو بارش بلکل بھی نہیں ہوئے اور یہ حال دیکھیں آپ شہر کا شہر کو بلکل گندگی کا ڈھیر بنا کر رکھا ہوا ہے ہماری انتظامیاں بلکل سو رہی ہیں جو گلیوں کا حال دیکھ رہے ہو کلونی کا حال بھی ہشارہ سواری کے ساتھ چلنا تو پڑتا ہے مہتما موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش نازم آباد میں 122 اور نوت کراچی میں 97.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی اورنگی ٹاؤن لانڈھی قائد آباد، لیاقت آباد، لیاری، صدر، خاردر اور مختلف علاقوں میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہے نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے سے گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور شہری گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے گجر نالا اُبلنے سے گرد و نوا کے علاقے بھی پانی سے بھر گئے جبکہ تھڑڈو ڈیم میں شگاف پڑھنے سے سیلا بھی ریلا سادی ٹاؤن میں داخل ہو گیا اس دوران انتظامیاں کا کہیں کوئی کردار نظر نہیں آیا شہر کے سکول، کالجز، یونیورسٹیز تیز بارشوں کے سبب بند رہی انٹر سٹی بس سرویس موتل جبکہ ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول بھی متاثر رہا کہ الیکٹرک کی مہربانیاں بھی برسات کے بعد جاری رہی کئی علاقوں میں بجلی موتل ہونے سے شہری ذہنی عذیت سے دو چار رہے اُدھر رینجز اور پولیس آلکاروں نے بھی شہر کی سلکوں پر شہریوں کی مدد کی جی ہاں جیسے کہ آپ نے ریپورٹ بھی ملاحظہ کیا کہ تباہی ہی تباہی ہے اور جس سڑک کی بات کرے جس علاقے کی بات کرے وہاں پانی جمع ہو چکا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹرولر نیوز ساؤٹ 24 نیوز ریحان حاشمی صاحب ان سے بات کرتے ہیں ریحان اپڈیٹ کیجئے گا آپ نے کیا صورتحال دیکھی کراچی کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر نازمباد اور لیاقتباد کی کیا صورتحال ہے ہمیں اس سے آگاہ کیجئے گا کراچی میں آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں کہ تباہی ہی تباہی ہے اور سڑکوں پر پانی جمع ہو چکا ہے نازمباد، لیاقتباد اور انڈر پاسس کے اندر تک بانی جمع ہو چکا ہے جو نئی سڑکے تعمیر کی گئی تھی ان میں بھی شگاہ پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کے روانی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے دوسری جارب جو تعمیراتی کام کراچی بھر میں اور جاری تھا اس کی وجہ سے بھی شدید مشکلات کا سامنا لوگوں کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے کنٹرولر نیوز ساؤٹ ریحان حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان اپ ڈیٹ کیجئے گا آپ نے کیا صورتحال دیکھی کراچی بھر میں خاص طور پر لیاقتباد اور نازمباد میں کیا صورتحال ہے دیکھیں جو لیاقتباد، نازمباد اور جو ملیر اور جو دور کراچی میں جو صورتحال ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک جیسی ہے کہیں کہ خود پانی جمع ہے دوہزار دو میں جب آرش ہوئی تھی کراچی میں نظام درم برم ہو گیا تھا اور مدد طلب کرنا پڑی تھی فوج کی دوہزار دو میں بھی اور آج بھی ایسی ہوا پر لاخر فوج کی مدد طلب کرنا پڑی نیزی کی مدد طلب کرنا پڑی اس جزانیا کو اپنی مدد آت کے طرح دوہوں نے پانی نکال نہیں کوشش کی لیکن پورا کراچی آج دیکھا جائے تو دھوپ گیا تھا اور ہر طرف پانی پانی تھا پوری تمام کراچی ہے کونسے علاقہ آپ نازمباد نور کراچی یوپی مغل پیٹیوٹی ایڈیا آئیسہ منزل یارتابات انترپاس حریب واد انترپاس اور بلی کلیپسن ہر جگہ پانی جمع تھا سپر ہائیوے پی ہر جگہ پانی سہے کے خود پانی ہے نکالنے کو انجلانتا جب فوج حرکت میں آئی آج دیکھا تو کراچی میں اب شہنگیوں نے سکون کا پاس دیا گیا اور ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں پانی کے نکاسی کام شروع ہو جائے گا بلکہ شروع ہو گیا ہے اچھا اب فوج تو حرکت میں آج چکی ہے لیکن رہان اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ شہری جماعتوں کی جانب سے بھی کوششوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے فاروق ستار صاحب نے وزیر آزم شاہد خاکان اباسی صاحب کو فون کیا ہے اور مشینری طلب کیا اور مدد کا مطالبہ کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہے تو بتائیے گا لیکن ڈاکرر فاروق ستار صاحب نے آسانی کو نیوٹ سے بات کرتے ہوئے اس بات کی ضرور کی تھی کہ انہوں نے ہنگامی بندہ جسے وزیر آزم سے کہا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراکی اس سے دیار و مرددار پورا شہر پانی پانی ہو شکا ہے وزیر آزم شاہد سے اباسیوں نے یقین نہانی کرائی کہ ضرور مدد کے لیے کہیں گے انتظامیوں کو فاقی حکومت ممکن مدد پرام کرے گی اس نے حکومت اور کراکی شہری حکومت کو لیکن ابھی سلال آمین شہر میں پریکٹیکلی لزن نہیں آیا ہے لیکن پانی کی وجہ سے آپ جے سکتے ہیں تمام ساروباری مراکز پانے ہیں عیس سے پہلے بھی سکتی تھی جان جان کو سکتی کلان کیا گیا تھا لیکن آج ہی سکتی تھی ہوں گے سکتی شہر میں تمام شہر کی مارکتیں بن ہیں بازار بن ہیں لوگ اپنے گھروں میں محشور ہیں کراچی کی صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رمشاہ کمل اپ ڈیٹ کر رہی تھی شہر قائد میں شدید بارشوں سے کرنٹ لگنے سے اور دیوانیں گرنے کی واقعات میں اب تک بارہ افراد جان بھاگ ہو چکے ہیں محکمہ موسمیات نے جبعہ تک شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے محکمہ 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 محکمہ